موسیقی یہ مبارک مہینہ آپ جا رہا ہے پھر گیارہ مہینوں کے انتظار کے بعد یہ مہینہ آئے گا اور پھر آئے گا تو اپنے ساتھ دھیروں خوشیاں لائے گا دھیروں امیدیں لائے گا اللہ کی رحمت اور برکت لائے گا انشاءاللہ اللہ ہم سب کو پھر سے رمضان مہینہ دیکھنے کی توفیق دے پھر سے رمضان مہینے کو گزارنے کی توفیق دے آئیے آج ہم اپنا جائزہ لیں اپنا احتساب کریں کہ ہم نے اس مہینے میں کیا پایا اور کیا کھویا سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اس مہینے کے سارے روزے خوش اسلوبی کے ساتھ رکھے یا نہیں کسی بنا پہ ہمارے روزے چھوٹ تو نہیں گئے کہیں کوئی اسی وجہ تو نہیں ہو گئے جس میں ہمارے روزے مقروح تو نہیں ہو گئے ہم نے اپنے روزوں کو پوری دلجوئی کے ساتھ رکھا ہم فرحت بخش طریقے سے روزہ رکھتے رہے ہم نے اپنے آپ کو بہت ہی صحت مند محسوس کیا ہمارے اندر تقویت میں کوئی کمی نہیں آئی ہم ہشاش بہشاش رہے ہم اپنے آفیس کا کام گھر کا کام اور روزہ رکھتے ہوئے بھی بہت سے خوبی کرتے رہے اور ہم نے کہیں بھی کسی بھی طرح سے بھی کہیں چراہت کا اظہار نہیں کیا کہیں غصے کا اظہار نہیں کیا کہیں یہ ثابت نہیں ہونے دیا یا کہیں یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ہم روزے سے ہیں ہم بھوکے ہیں اور ہم پیاسے ہیں ہم نے روزہ رکھ کر کے کہیں بھی کوئی غلط کام نہیں کیا نہ صرف یہ کہ ہم نے بھوک پیاس چھوڑی بلکہ ہم نے جھوٹ جگل خوری غیبت غلط کام کرنا رشوت لینا دھوکہ دھڑی کرنا دوسرے سے جھگڑا کرنا رڑائی کرنا مارنا پیٹنا اس طرح کے تمام بری حرکتوں سے ہم باز رہے ہم نے کوئی بھی گندہ کام نہیں کیا ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے عبادات میں کتنی عبادتیں کی ہم نے ہر دن تراوی کی ادا کی کی نہیں ہم نے قیام اللیل کیا کی نہیں ہم نے کتنے آسکار کا احتمام کیا ہر دن ہم نے کتنے وظیفے پڑھے ہم نے کتنے کلمات کتنی بار ادا کیے پھر ہم نے قرآن شریف کا حق ادا کیا کی نہیں ہم نے قرآن شریف کی تلاوت مکمل کی کی نہیں کی مکمل ایک قرآن ہم نے ختم کیا یا نہیں اور جب یہ قرآن ناظرہ ہم نے ختم کیا تو ہم نے اس کی تفہیم کو سمجھ کر کے کتنا پڑھا ہم نے اس کے ترجمہ پڑھا کہ نہیں ہم نے اس کی تسمجھنے کی کوشش کی ہے نہیں ہم نے کتنی اسلامی پروگرام اٹینڈ کی ہے ہم نے کتنی اسلامی اجتماعات میں جانے کی کوشش کی ہم نے اپنے گھروں کا ماحول کیسا بنایا ہم نے گھر میں کوئی ایسا وقت مقلر کیا کہ نہیں جس میں ہم ایک دوسری کے ساتھ بیٹھ کر کے دین کی باتیں کر سکیں ایک دوسری کے ساتھ بیٹھ کر کے اچھی کتابیں پڑھ سکیں آپس میں مفید علم کو بانٹ سکیں اس طرح کی تمام چیزیں ہم نے کی یا نہیں کی آج اب جب کہ رمضان ختم ہونے والا ہے تو ہمیں یہ سب احتساب کرنا ہے یہ سب احتساب کرنا ہے اس لیے تاکہ جب ہم اپنا جائزہ لیں اور ہمیں پتا چلے کہ جو ہم نے ٹیمٹیبل بنایا تھا اس ٹیمٹیبل میں کتنی کمی رہ گئی اس ٹیمٹیبل میں ہمیں اور کتنا کرنا ہے تو اس سے انشاءاللہ جب اگلے سال ہم دوبارہ روزہ رکھیں گے دوبارہ رمضان شریف ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب کرائے گا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان شریف دوبارہ نصیب کرے تو پھر اس وقت ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم وہ تمام کمیاں جو اس پار رہ گئے تھیں ان کو پوری کر سکیں اور ان تمام کمیوں کو نہ دورائیں بلکہ ہم اس میں زیادہ کمر وستہ طریقے سے اللہ کے عبادت کریں اور جو جو چیزیں ہم سے ابھی چھوٹ گئی ہیں اپنی بار وہ تمام چیزیں ہم اس میں مکمل کر لیں تو ناظرین اس وقت جب میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں تو میرے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ تمام ایام گزر رہے ہیں جس طرح رمضان کی شروعات ہوئی تھی کس طرح ہم نے رمضان کے سارے روزہ رکھے تھے رمضان سے پہلے کتنی تیاریاں کی تھی رمضان سے پہلے ہم نے کتنے پروگرامز کی کتنی بہنوں سے باتیں کی کتنے ہم نے آن لائن پروگرامز کر کے اپنے بھائی بہنوں کو بتایا اور خود بھی ہم نے اپنا ایک ٹیم ربل بنایا کہ ہم کس طرح رمضان گزاریں گے اور ایک اے بعد دگری رمضان کے تھو بھی ایام گزرتے چلے گئے اور کچھ پتا ہی نہیں چلا کہ کیسے رمضان گزر گیا دل میں کیا کیا حسرتیں تھیں کہ ہم کیا کیا کریں گے اس میں سے بہت کچھ اللہ کی فضل و کرم سے ہم نے کر بھی لیا لیکن بہت سی حسرتیں باقی رہ گئی اور ہم نہیں کر پائے انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری لغزرشوں کو معاف فرمائے گا اللہ تعالی ہمیں اپنے رحم و کرم سے نوازے گا اللہ تعالی جانتا ہے کہ بندہ بیکس ہے مجبور ہے اللہ تعالی بہت اچھی طرح جانتا ہے ہمارے کمزوریوں سے واقف ہے کیونکہ وہ ہی ہمیں بنانے والا ہے وہ ہی ہمارے نیچر سے واقف ہے وہ ہی ہماری نفسیات سے واقف ہے وہ ہی ہماری ایک ایک رگ سے واقف ہے وہ ہی ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے وہ ہی ہمارے ظاہر آمال کو بھی جانتا ہے اور ہمارے باطن آمال کو بھی جانتا ہے وہ ہمارے نیتوں کو جانتا ہے اس لئے اللہ کے سامن سے کچھ چھپا نہیں ہے اللہ تعالی جانتا ہے کہ ہمارے نیتیں کیا تھیں اور اس نیتوں کے مقابلے میں ہم نے کیا عمل بیش کیا اور کیا عمل نہیں کر پائے اللہ تعالی ان تمام امہور سے واقف ہے اس کی ذات رحمان ہے اس کی ذات رحیم ہے اور ہمیں اس کی ذات سے پوری امید ہے کہ وہ اپنی ذات سے کبھی ہمیں مایوس نہیں کرے گا وہ ہمیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا ہم نے چاہے تھوڑی عبادات کی ہیں ہم نے چاہے تھوڑے سے عذکار کی ہیں ہم نے چاہے تھوڑی نوافل کا احتمام کیا ہے لیکن وہ اسے ضرور قبول کرے گا اور اسے ضرور شرف قبولیت کا احزاز دے گا وہ خود کہتا ہے کہ دنیا کے تمام نیک کام اس کا عجر فکس ہے لیکن جو روزے کا عجر ہے اس نے فکس نہیں کیا ہے اس نے روزے کا عجر اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور اسے زیادہ زیادہ عجر کا مستحق بنایا ہے ہمارے روزوں میں برکت عطا کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم مزید اس طرح اور نوافل روزوں کا بھی تمام کر سکیں اب اس وقت ناظرین جب یہ مہینہ گزر رہا ہے جو ایک وعدہ کرنا ہے ہمیں اپنے آپ سے جو ایک احد کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہم جس طرح سے رمضان کی مہینے میں اپنے آپ کو تبدیل کر پائے تھے جس طرح سے رمضان میں ہمرا رویہ تبدیل ہو گیا تھا ہمرا بڑتاؤ تبدیل ہو گیا تھا جس طرح سے رمضان میں ہم اللہ سے قریب ہو گئے تھے جس طرح ہم اپنے دین سے قریب ہو گئے تھے جس طرح ہم نے زیادہ زیادہ اپنے دین کے بارے میں جاننے کی کوشش کی اس پر عمل کرنے کی کوشش کی کاش کی یہ تمام چیزیں ہماری پر قرار رہیں اور ہم پورے گیارہ مہینے بھی اسی طرح گزاریں گیارہ مہینے ہم اسی طرح برائیوں سے بچتے رہیں ہم جھگڑوں سے بچتے رہیں ہم حیبت و چورہ ہوری سے بچتے رہیں ہم چوری اور زناکاری سے بچتے رہیں اور دیگر تمام پرے کاموں سے بچتے رہیں تاکہ ہم اللہ کے برقزیدہ بندے بن سکیں اللہ تعالیٰ جن بندوں سے خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جن کے لئے جنت کی نعمتیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کے لئے بہت سے وعدے کیے ہیں وہ تمام وعدہ جن بندوں کو وہ تمام وعدے ملیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے آج کا دن یہ بہت ہی خوشی کا دن بھی ہے اور افسوس کا دن بھی ہے خوشی اس بات کی ہے کہ ہم ایک فریضے کو عدہ کرنے میں کامیاب ہو پائے اور دکھ اس بات کا ہے کہ یہ مبارک مہینہ جا رہا ہے ایک مبارک میں جس سے ہمیں ایک لگاؤ تھا جس ایک ہمیں ہمدردی تھی جس سے ہمیں اس طرح کا رشتہ بن گیا تھا گویا کہ کوئی ہمارا ہمدرد ہو کوئی ہمارا جاننے والا ہو کوئی ہمارا سرپرست ہو کوئی ایسا ہو جو ہماری سرپرستی کر رہا ہو جو ہمیں گائیڈ کر رہا ہو جو ہمیں رہنمائی کر رہا ہو ایسا لگ رہا ہے کہ رمضان ختم ہونے کے بعد ہم بے سہارا ہو جائیں گے ہمارے سر سے کسی کا ہاتھ اٹھ جائے گا کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے آئیے ہم اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنا سایہ ہمارے سروں پر رکھے ہمیشہ اپنی شفقت کے سائے میں ہمیں جگہ دے ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں جگہ دے اور ہم بندے جو کہ مجبور ہیں بیکرس ہیں لاچار ہیں ہم بندے جو کہ کمزوریوں کا پتلا ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بہت سے گناہ کر پاتے ہیں اور بہت سے گناہ جان مجھ کے بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے پسندیدہ بندے بن سکے ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے دین کا کام کر سکے اللہ تعالیٰ ہم سے جتنا کام لے نہ ہو اتنا کام لے لے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق یہاں سے نگی گزارے اسے جس مقصد کے لئے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد میں ہمیں پورا کراتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو کم کر دے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی چاہت کو کم کر دے تاکہ ہم دنیا کی چاہت اور محبت میں پڑھ کے اپنے دین کو نہ بھول جائیں اپنے خدا کو نہ بھول جائیں اپنے رسول کو نہ بھول جائیں اپنے فرائض کو نہ بھول جائیں بلکہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کو پہلو پہلو لے کے چلیں اور دن اور دنوں میں کامیابی عطا کریں ہماری اولادوں کو بھی توفیق دے ہماری بہنوں کو بھی توفیق دے ہماری رشتہ داروں کو بھی توفیق دے ہمارے تمام مسلم برادری کو توفیق دے پوری دنیا کی عمت مسلمہ کو توفیق دے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے سب کو اوپر سے بلائیں دور کرے اور ہی جو وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس وبا سے بھی پوری دنیا کو نجار دے اے اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے تری اختیار میں سب کچھ ہے ہم نے جو کچھ بھی تھوڑا بہت آپ کے لئے کیا ہے اے اللہ تعالیٰ اسے خبول فرما اے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم تیرے بتائے ورستی پر چل سکیں انہیں الفاظ کے ساتھ ناظرین میں آپ سب سے چاہتے ہوئی اجازت انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی دین کے کسی نئی پہلو کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ